بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارہ اس لیے ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج ہم کچھ دکت کریں گے اور ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت نصیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کے شیری کلاب میں سے چند شیر ہیں وہ ہمارے آج کا موضوع ہے آپ فرماتے ہیں وہ پیشوہ ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر لیکن خدا برطر خیر الورا یہی ہے اور بہرے بھائیو یہ جو آج کا موضوع ہے اس کو رکھنے کی جو غرض ہے جو وجہ ہے وہ وہی ہے جو ہم نے کچھ لے ہفتہ بھی کچھ اس کو ہم نے ذکر کیا تھا بدقسمتی کے ساتھ جماعت احمد یا مسلمات کے مطالق بعض ایسے جھوٹے طور پر اپروپ پر گندے کیا جاتے ہیں بعض ایسی افسامنی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی انسان کیا کہے ظلم اور صفاقی کی حد ہے کہ اقائد ہمارے ہیں اور ہماری طرف سے خود ہی گھڑ گھڑ کر ان کو بنا بنا کر کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں، سوشل میڈیا پر پھلائی جاتا ہے کوئی نہیں پوچھنے والا کہ جناب اقائد تو ہمارے ہیں جس طرح آپ کو حق ہے اپنے بارے میں اقائد بتلانے کا اسی طرح میرا بھی تو حق ہے کہ میں بتلاؤں یا ایک احمد انسلمان بتلائے کہ ہمارے کیا اقائد ہیں تبارہ بیارے بھائیو یہ وجہ تھی کہ ہم نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہمارے ساتھ ہمارے مختلف دوست جو ہیں وہ اس کو انشاءاللہ شریف کریں گے اور جو پروگرام ہے اس کا اس طرح سے سمجھے کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا پروگرام ہوگا ہم پہلے چالیس پنتالیس منٹ کے قریب اس پروگرام میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے قلم مبارک سے جو اپنے آقا اور مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو کچھ آپ نے لکھا اس میں سے بہت کم وہ کہتے ہیں نا دریاء میں سے ایک قطرہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے ہاک سار کچھ شرط کرے گا کچھ ہمارے دوسرے 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 کریں گے اور اس کے بعد پروگرام کے بعد ہم چالیس تن تاریس منٹ کے بعد ہم اگر کسی بھی ہمارے دوست کے ذہن میں چاہے وہ احمدی مسلمان ہو چاہے وہ غیر احمدی مسلمان ہو کوئی بھی موضوع سے متعلق سوال ہو تو ہم اس کو most welcome کریں گے وہ ضرور آئیں اپنا سوال پیش کریں لیکن ہم درخواست کریں گے ایک تو یہ کہ اسلامی اخلاق کے اندر رہتے ہوئے تو سوال کریں اور دوسرا یہ کہ پیار محبت سے بات کریں جو ہمیں اسلام نے سکھلایا ہے بہران میرے بھائیو آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اگر کہ جو ہمارے سلیم میرے بھائیو صاحب ہیں وہ موجود ہیں خاک سار جو ہیں سلیم میرے صاحب کو ضابط دے گا کہ سلیم صاحب اگر آپ کو کچھ ہی سوارے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ بیان کرنا چاہیں تو یہ موضوع کریں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلے مجھے بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے ٹھیک جی بالکل آ رہی ہے جو ہے میں نے فیس بک کے اوپر آپ کا مجھے مل گیا تھا آپ نے جو لنک دیا ہے اس کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ تو وہ میں نے مختلف جگہ پر اس کو شیئر بھی کر دیا ہے اپنے فیضان پیج پر بھی اور اپنا احمدی مسلم پیج جو ہے اس پر بھی اور اس کے علاوہ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے اس کی وہ واج پارٹی بھی چلا دی ہے یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو دوست فیس بک پر چونکہ ہم یہ لائیو کر رہے ہیں تو جو دوست فیس بک پر اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس ایک تو یہ طریقہ ہے کہ رام سے بیٹھ کے وہ ہماری اس لائیو پروگرم پر کلک کر کے اس کو دیکھیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے نیچے ایک آپشن ہوتی ہے سٹارٹ واج پارٹی اگر آپ اس کو کلک کر کے دیکھیں گے تو وہ نارملی آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ اپنے پیج پر خود لائیو کر رہے ہیں یہ تو وہ آپ کے جو دوست ہیں وہ ایک لائیو پروگرم کی طرح اس کو دیکھیں گے اور وہ آپ کی جو ہے سارے کے سارے جو بھی اس کو واج پارٹی چلائے گا وہ سارے اس مرکزی جو ہماری لائیو ہے اس کے اندر وہ پہنچ جائیں گے تو جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے تعریف کروا دیا ہے کہ آج کا پروگرم جو ہے اس کا موضوع کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو بالکل اسی طرح بات ہے کہ عام طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ ایک بندے کے کچھ اقائد ہوتے ہیں اور وہ اپنے اقائد بیان کرتا ہے اور اس اقائد پر اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں لیکن غیر احمدی حضرات یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا یہ مذہبی دنیا کے اندر جو غیر منصف لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ظلم کرنا ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں وہ عیسائی ہوں وہ ہندو ہوں وہ کوئی بھی ہوں بلکہ آپس میں جو مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں یا عیسائیوں کے اندر فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی یہی کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں اس قدر آگے نہ نکل جاؤ کہ تم عدل کا ہاتھ جو ہے وہ چھوڑ کر اور ظلم کرنے لگ جاؤ عدل کرو کیونکہ عدل جو ہے وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس لیے مخالفت کریں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی اتراز ہے وہ آپ کریں آپ کو ذات پر اتراز ہے کردار پر ہے کسی بھی قسم کا اتراز ہے وہ آپ کریں لیکن اس میں جو ہے وہ عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑے اور آپ کا مقصد جو ہے وہ اصلاح ہونی چاہیے اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے محبت کے دعوے ہمارے غیرحمدی دوست کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے اس کے لیے ہم جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں لیکن حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ نمبر ایک تو جس بندے کی ناموس پر یہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی بات اگر بتائی جائے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر وہ شریعت جو لے کے آیا جو اس نے کام کیا جس کام کی وجہ سے اس کو یہ عزمت حاصل ہوئی کہ اس کی ناموس پر جان قربان کی جائے وہ دین اسلام اور اس کی بنیاد جو قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ کی محفوظ وہی ہے اس کو سننے کے لیے یہ دوست تیار نہیں ہے اور اگر اس میں سے کوئی اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے جس طرح مثال ایک دیتا ہوں کہ جی اللہ فرماتا ہے کہ تم نے نام نہیں بگاڑنا کسی کا ہم اللہ کا حکم سناتے ہیں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے ہوا حکم جس کے نام پر یہ ناموس قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ حکم آنے کو تیار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہم صرف اس سے پتا چلتا ہے یہ جو نعرے ہیں ناموس رسالت پر جان قربان ہے اور ہم خطوین بوت کے محافظ ہیں اور اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہ سب دکھاوا ہے یہ ہاتھی کے وہ دانت ہیں جو صرف دکھانے کے ہیں اور جو اندر کھانے کا سمان ہے وہ بلکل اور طرح کا ہے اس بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے کلام کو پڑھیں ظاہری بات ہے کہ جیسا کہ میں اکثر اپنے جو ہے وہ گفتگو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو ہمارے غیرحمدی دوست ہیں وہ زیادہ تار ظاہری بات ہے پاکستان بھی پاکستانی ہیں وہ بھی زیادہ تار لوگوں کا پاکستان سے تعلق ہے ہماری قومی زبان اردو ہے اردو میں ہم بات کرتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی بلکل انپڑ ہے انپڑ سے مراد کہ ایک لفظ بھی وہ خود پڑ نہیں سکتے اب جو دس پندرہ فیصد بیس فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں اور ان کو پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پندرہ فیصد ایسے ہیں کہ جو تھوڑا بہت پڑھ سکتے ہیں مثلا جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ اب صورتحال یہ ہے کہ دس پندرہ فیصد بندے باقی جو رہ جاتے ہیں ان میں سے جو ایک دو فیصد مولوی حضرات ہیں وہ سارے کے ساری بائی کروڑ آبادی کا داروں مدار سارا ان مولوی حضرات پر ہے اور مولوی خود مولوی خود میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ غلط ہے اور اس نے بھی نہیں پڑھا ہوتا اس نے کیا پڑھا ہوتا ہے اس نے کسی مخالف اپنے بڑے کی لکھی ہوئی ایسی کتاب پڑھی ہوتی ہے جس میں کوئی ایسی بات لکھی ہوتی ہے جو ہمارے خلاف جاتی ہے مثلا حضرت مسیح مولوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ گستاخے رسول ہیں اب انہوں نے نہ تو خود کتاب پڑھی نہ کوئی بات تحقیق کی اگر کسی نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم تو پڑھ نہیں سکتے یہ ہمارے عالم ہیں مولوی صاحب ہیں سات سال پڑے ہیں ممبر رسول پر بیٹھے ہیں جھوٹ تھوڑا بولیں گے اتنی اتنی لمبی انہوں نے داری رکھی ہے انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی حضرت مسیح مولوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے توہین کی ہے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم وہ تو پڑھ نہیں سکتے ہم ان کو حضرت مسیح مولوی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کہہ کر بڑھکاتے ہیں معاذ اللہ کہ انہوں نے دنیا میں دہشتگردی پیدا کی اور جو دہشتگرد ہیں وہ اسے بھی بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ دہشتگردی کر کے کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ جہاد ہے اور یہی اسلام ہے اب ہمارا فرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائے کہ اصل میں وہ یہ تھا جو غریبوں کا ساتھی تھا ناداروں کا ساتھی تھا یدیموں کے ہاتھ رکھنے والا تھا اس کی اصل سیرت بیان کریں اسی طرح حضرت مسیح مہود علیہ وسلم کے خلاف جب مخالف انتہا درجے کا گند اچھالتا ہے جس طرح غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھالتے ہیں تو ہمارا یہی کام ہے کہ ہم حضرت مسیح مہود علیہ وسلم کی کتابوں سے آپ کی نصر سے آپ کی نظم سے وہ کلام سنائیں جسے پتا چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ تعالیٰ کے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی خدا تعالیٰ کے دین نے اسلام کی سرفرازی اور سال بلندی تھا اور اس کے بعد قرآن کریم پر ہونے والے حملوں کا جواب دینا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انتہائی گٹیا اور گندے الزام لگائے جاتے تھے اگر وہ ان لوگوں کو پڑھ کے سنائیں تو یہ ہمارے سار پھاڑنے کو آئیں حالانکہ وہ الزام غیر مسلموں انہیں حسائیوں نے ہندووں نے مختلف لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو خود ان کی اپنی تفسیروں میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں تو وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا کسی کے عاشق کو اگر کچھ کہا جائے جسے وہ پیار کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا خون کھولتا ہے اور وہ ہر طرح اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اسی طرح جب وہ دور تھا ہاں اس میں یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم پبلک کو جو عوام ہے اس کو یہ بھی بتائیں کہ وہ دور کیا تھا جس میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام تشریف لائے ہیں کیونکہ آج کل کے دور میں جب پاکستانی اپنے ایک ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں چلیں نام کی ہی صحیح لیکن مسلمان حکومت موجود ہے وہ کھلے ازامنیں دیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ان کو وہ دور بھی بتانا چاہیے جب سکھوں کا دور تھا اور مسجدوں کے اندر استبل بنائے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کے شرابیں پی جانتی تھی زنا کیے جاتے تھے اس کے بعد ایک دور آیا جب انگریز کا وقت آیا اور پھر اس انگریز کے وقت کے اندر جو عیسائیت پھیلی ہے انگریز ویسے تو مذہبی ازادی دیتا تھا لیکن جو عیسائیت اس نے پھیلائی ہے اور اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مولوی کوئی دس پندرہ مولویوں کا تو حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام نے ایک جگہ پہ نام لکھا ہے مولوی فلاں مولوی فلاں اور سارے وہ مرتد ہو کر پادری بن گئے ہوئے تھے وہ دنیا داری کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے مقصد یہ ہے کہ وہ پھر جس طرح عبداللہ آثم ہے یا دوسرے جو پادری مادودین ہے بڑے بڑے مشہور نام ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی گھٹیا اور زلیل ترین کتابیں لکھی الزامات لگا کر امہات المومنین جیسی اور اماز اللہ اس طرح کی کتابیں اب حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام نے اپنے اس امام اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی حقیقی دنیا میں دنیا کو ان کی حقیقت پیش کرنے کے لیے کہ ان کا حقیقی اسوا کیا تھا آپ کی حقیقی صیرت کیا تھی کتابیں لکھی نصر لکھی لوگوں کو چیلنج کیے اور اس عاشق سادق کو آج کے دور میں یہ مولوی حضرات لا علم عوام کے سامنے جو خود پڑے ہی نہیں سکتے اس قدر گمراہ کرتے ہیں کہ اس کو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کو توہین کرنے والا بنا کے پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے ان پروگراموں کا مقصد ہے کہ ہم حقائق لوگوں کے سامنے پیش کریں کتابیں پڑھ کے ان کو سنائیں کتابوں کے ان کو لنک دیں ان کو بتائیں کون سی کتاب کے کون سی صفحہ پر کیا بات لکھی ہوئی ہے میرے والا صاحب کا ایک طریقہ کار تھا کہ بچ پر میں ظاہری بات ہے ہم اسی معاشرے میں رہے ہیں اور اتراز ظاہری بات ہے ہمارے پیدا ہونے سے اگر ہمیں ہوش آتی ہے تو اتراز ہمارے کانوں میں پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں جی مرزا صاحب یہ مرزا صاحب وہ کبھی بھی مجھے کوئی اتراز سننا یہ صفحہ ہے اس کو اتراز وہ کرتے ہیں اس کو پڑھ لو اور آج تک کوئی ایسا اتراز نہیں ہوا جس کا جواب وہیں سے نہ نکلایا ہو اصل طریقہ ہی یہ ہے کہ جو لوگ خود نہیں پڑھ سکتے ان کو پڑھ کے سنایا جائے جو پڑھے لکھی عوام ہے اب دیکھیں یہاں ایم میں کیے ہوئے یونیورسٹریوں میں پڑھنے والے لڑکے بھی آ کر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لانتے بیج رہے ہوتے ہیں جی مرزا صاحب نے معاذ اللہ زنا کر دیا جی مرزا صاحب نے تو شراب پی جی مرزا صاحب تو فیم کھاتے تھے مرزا صاحب تو یہ کرتے تھے اب اس بچارے نے جو یونیورسٹری پڑھا ہوا ہے ایک جاہل کو تو چلو ہم کہتے ہیں وہ معذور ہے وہ تو پڑھ نہیں سکتا ایک یونیورسٹری پڑھا ہوا بندہ بھی جب اس قدر تکلیف نہیں کرتا کہ وہ کتاب ہی کھول کے پڑھے کہ اس میں کیا لکھا ہے تو اس کو کم از کم ہم کوشش کریں گے کہ ہم پڑھ کے سنائیں کہ یہ کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسلام کو سر بلند کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب اس بندے کو انگریز کا ایجنٹ بنا آگے پیش جو کرتے ہیں تو اتنی حقل ان کو نہیں ہے کہ وہ انگریز پاگل ہے جو پیسے دے کر ایک بندے کو اپنا خدا بروائی تو وہ بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ہم وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پروگرام آگے چلتا ہے تو اس پر ہم روشنی ڈالیں گے تو آپ بھی کریں جی جزاک اللہ سیمیر بھائی ہمارے ساتھ دوستوں مبارک بھائی بھی موجود ہیں مبارک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے دارت صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی پہلے تو سب سے پہلے جی 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 فرمائیں نہیں نہیں فرمائیں آپ فرمائیں سب سے پہلے تو آپ کو دعا دینے کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مزید طاقت اور حمد دے کہ حق کی بات آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکیں اور حقیقت سے آگاہ کر سکیں جو اصل حقائق ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں آپ کو اللہ تعالی بہت جزا دے اس بات کی ڈر صاحب سلیم میر صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے واقعات کو حقائق کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے بڑی اچھی تشریح کی ہے انہوں نے کہ جو حقیقت ہے وہ انہوں نے بڑی اچھی طرح بیان کی ہے میں صرف آپ کا کیونکہ ٹائم آپ کے ساتھ بہت تھوڑا ہے حضرت مسیح ماؤد اللہ صلی اللہ وآسلام کہ ایک تو اکتباس اسلام علیکم مبارک صاحب مچھا لگتا ہوں مبارک صاحب کی جو ہیں وہ لائن ڈراب ہوگی ہے جیریلڈا صاحب آپ کو آپ میری آواز آ رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیریلڈا صاحب آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے جی ماشاء اللہ صلی اللہ میر صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے وضاعت کی ہے دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم اس زمانے میں پہنچ کے اس حالات و واقعات کو پیش کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ایسی حالات تھے کہ جب آریہ سماج عیسائی اور ملہدین اسلام پر اعتراض کرتے تھے نبی کریم اسلام پر اعتراض کرتے تھے تو اس وقت ایک مردے میدان نے دنیا میں آ کے اس بات کا ثبوت دیا کہ اسلام واقعی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس پر کسی بھی قسم کو کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا اسلام کا خدا ایک ایسا زندہ خدا ہے جو شروع میں بھی بولتا تھا اور آج بھی بولتا اور قیامت تک بولتا رہے گا اس کی زبان پر کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی مرض الحق نہیں ہوا تو سلیم میر صاحب نے ماشاء بڑی اچھی وضاعت کی ہے تو اسی زمن میں پھر ہم حضرت مسیح علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکتباسات آج عمام الناز کے سامنے پڑھیں گے کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں مرزا صاحب نے نعوذ باللہ کوئی گستاخی کی ہے تو آیا کہ ان کی تحریدات بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے پھئی گستاخی کی ہے یہ نہیں کی اگر تو ان کی تحریدات سے کوئی اس طرح کی ہمیں تحرید ملتی ہے کہ جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے تو پھر تو مخالفین کے اعتراض جا بجائے لیکن اگر ان کی تحریدات سے کوئی اعتراض نہیں ملتا تو پھر ہم کس مو سے یہ مخالفین کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقص میں گستاخی کی ہے جی تو بالکل جزاک اللہ جزاک اللہ جرید اللہ صاحب میں اس ذم میں اگر آپ کے پاس کوئی تحریر ہے تو بشک پڑھ دیں ورنہ خاتصار جو ہے وہ اس بارے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اس بارے میں چند تحریریں جو ہیں وہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن اگر آپ کی آپ کے پاس کوئی تحریر موجود ہے تو بشک پڑھتے ہیں ورنہ خاتصار ایک ادھی تحریر پڑھ کے دوستوں کو سنوانا پسند کرے گا حضرت مرزا غلام صاحب کا جیندی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بارے میں تشریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں اور قرآن پاک کی افضلیت و اکملیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مسیح علیہ وسلم کہ تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے اور بجوس اس کے سب راہیں باندھیں تمام سچائیاں جو خدا پہنچانتی ہے اسی کے اندر ہیں نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے وہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے کاثر نہیں بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہر طریق سے پہنچا دیتی ہے اور اس کی پیروی سے خدا تعلیٰ کی محبت اور اس کے مقالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا مگر اس کا کامل پیرو صرف نبی نہیں کہلا سکتا کیونکہ نبوت کاملہ تامہ محمدیہ میں اس میں حتق ہے ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اجماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی حتق نہیں بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے یہ حضرت مردہ غلام صاحب قادرینی علیہ السلام کی کتاب الوسیق روحانیخ ذائنگ بیس صفحہ نمبر تین سو گیرے کی تحریر ہے اب اس میں مردہ صاحب نے کہ قرآن پاک کی کوئی شریعت منسوخ ہوگی ہے اب اس بارے میں بھی ہاں مردہ صاحب کی تحریر پیش کرتے ہیں کہ مردہ صاحب شریعت محمدیہ کے بارے میں کیا بات بیان سماتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ کافر ہے وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباہ سے روح گردانی کرنے والا ہی ہمارا نزدیک جب کافر ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہو جو کوئی نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرے یا قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تغیر و تبدل کرے یا کسی حکم کو منسوخ جانے ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف ہی کو خاتم القتب یقین کرے اور اسی شریعت کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اسی کو ہمیشہ تک رہنے والے مانے اور اس میں ایک ذرہ بڑھ اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے اور اس کی اطباہ میں فنا ہو کر اپنا آپ کھو دے اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ میں لگا دے عملاً اور علمًا اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرے تک پکہ مسلمان ہوتا ہے الحکم چھے مئی انیس سو آٹھ صفحہ نمبر پانچ کالب نمبر دو اب اس میں حضرت مردہ غلام صاحب قادرین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج کل کے مخالفین اور جو اس زمانے میں جو مخالفین تھے جتنے اعتراضات کرتے ہیں ان سب کا جواب اس ایک تحریر میں دے دیا ہے مسیح حفظhtرہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلا شخص کوئی نکلتا ہے تو وہ کافر ہے اور ایسا اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی چیز کی زیادتی کر دے یا کسی چیز کو بڑھا دے تو ایشہ شخص بھی مسلمان نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک ذرہ بھی اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے اور نہ اس میں کوئی تغییر و تبدل کرے اور کس موہ سے پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ مردہ غلام نے شریعت میں تغییر و تبدل کیا ہے یا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے روح گردانی کی ہے بلکہ وہ تو یہ بات بیان سندھائے ہیں کہ جو اس شریعت سے روح گردانی کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں اب اس کے بعد پھر حضرت بانی جماعت احمدیہ استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اقصد نادان عیسائی مغفرت کی سچی حقیقت نہ دریافت کرنے کے وجہ سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جو شخص مغفرت مانگے وہ فاسق اور گناہ گار ہوتا ہے مگر مغفرت کے لفظ پر جب خوب غور کرنے کے بعد ساخت طور پر سمجھ آ جاتا ہے کہ فاسق اور بدکار وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتا کیونکہ جب ہر جگت سچی پاکیزگی اسی کی طرف سے ملتی ہے اور وہی نفسانی جذبات کے طفان سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے راستبار بندوں کا ہر جگت طرفت العین میں یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ اس حافظ اور آسم حقیقی سے معرفت مانگا کریں اگر ہم جسمانی علیہ مغفرت کا کوئی نمونہ کریں تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ مغفرت آہ اس مضبوط اور ناقابل بند کی طرح ہے جو ایک طوفان اور سلاب کے روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے پاس چونکہ تمام زور تمام حاکتیں خدا تعالیٰ کے لیے مصدر ہیں اور انسان جیسا کہ جسو کی روح سے بھی ناتوا ہے اور اپنے شجرہ پیدائش کے لیے ہر جگت وقت اس لازوال ہستی سے آپ پاس چاہتا ہے جس کے فیض کے بغیر یہ جی ہی نہیں سکتا اس لیے اس تغفار مذکور معنی کی روح سے اس کے لازم حال پڑا ہے اور جیسا کہ چاروں طرف درخت اپنی تہنیاں چھوڑتا ہے گوڑا ارد گرد کے چشمہ کی طرف اپنے ہاتھوں کا پھیلاتا ہے کہ اے چشمہ میری مدد کر اور میری سرسبجی میں کمی نہ ہونے دے اور میرے پھولوں کا وقت ضائع ہونے سے بچا یہی حال راستبازوں کا ہے روحانی سرسبجی کے محفوظ اور سلامت رہنے کے لیے یا اس سرسبجی کی ترقیاتی غرص سے حقیقی زندگی کے چشمہ سے سلامتی کا پانی مانگنا بھی وہ عمر ہے جس کو قرآن کریم دوسرے لفظوں میں استغفار کے نام سے محصوم کرتا ہے قرآن شریف کو سوچو اور غور سے پڑو استغفار کی اللہ حقیقت پاؤگے اور ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ مغفرت لوگت کی روح اسے ایسے دھانگنے کو کہتے ہیں جس میں کسی آفس سے بچنا مقصود ہے مثلا پانی درختوں کی حق میں ایک مغفرت کرنے والا انصر ہے یعنی ان کے عیبوں کو دھانکتا ہے یہ بات سوچ لو کہ اگر کسی باگ کو برس دو برس بلکل پانی نہ ملے تو اس کی کیا شکل نکل آئے گی کیا یہ سچ نہیں کہ اس کی خوبصورتی بلکل دور ہو جائے گی اور سرسبجی اور خوشنمائی کا نام و نشان نہیں رہے گا اور وہ وقت پر کبھی پھل نہیں لائے گا اور اندر ہی اندر جل جائے گا اور پھول بھی نہیں آئیں گے پاس اس کے سرسبج اور نرم رنگ لہاتے ہوئے چند روزی خوشک ہو کر گر جائیں گے اور خوشکی غالب ہو کر مجزون کی طرح آشتہ آشتہ اس کے تمام آزا گرنے شروع ہو جائیں گے یہ تمام بلائیں کیوں اس پر نازل ہوں گی اس وجہ سے کہ وہ پانی جو اس کی زندگی کا مدار تھا اس نے اس کو سہراب کیا اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جللہ شانہ ہو فرماتا ہے کالی وطن طیب وطن کا شجری طیبہ یعنی پاک کلمہ پاک درخت کی معنی ہے پس جیسا کہ کوئی امدہ اور شریف درخت بغیر پانی کے نشنما نہیں کر سکتا اسی طرح راستباد انسان کے کلماتے طیبہ جو اس کے موں سے نکلتے ہیں اپنی پوری سرسبجی دکھلا نہیں سکتے اور نہ نشنما کر سکتے ہیں جب تک وہ پاک چشمہ ان کی جڑوں کو استغفار کے نالے میں بیع کر تر نہ کرے سو انسان کی روحانی زندگی استغفار جی ہے جس کے نالے میں ہو کر حقیقی چشمہ انسانیت کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور خوشک ہونے اور مرنے سے بچا لیتا ہے جس مذہب میں اس فلسفی کا ذکر نہیں وہ مذہب خدا تعالی کی طرف سے ہرگز نہیں اور جس شخص نے نبی یا رسول یا راستباس یا پاک فطرت کے حیلا کر اس چشمہ سے مو بھیرا وہ ہرگز خدا تعالی کی طرف سے نہیں اور ایسا آدمی خدا تعالی سے نہیں بلکہ شیطان سے نکلا ہے کیونکہ شیط مرنے کو کہتے ہیں پس جس نے اپنے روحانی باگ کو سرسبز کرنے کے لیے اس حقیقی چشمہ کو اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہا اس اور استغفار کے نالے کو اس چشمہ سے لبالب نہیں کیا وہ شیطان ہے یعنی مرنے والا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی سرسبز درخت بغیر پانی کے زندہ رہ سکے ہر یک متقبر جو اس زندگی کے چشمہ سے اپنے روحانی درخت کو سرسبز کرنا نہیں چاہتا وہ شیطان ہے اور شیطان کی طرح حلاق ہوگا کوئی راستواز نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے استغفار کی حقیقت سے مو بھیرا اور اس حقیقی چشمہ سے سرسبز ہونا نہ چاہا ہاں سب سے زیادہ اس سرسبزی کو ہمارے سیدہ مولا ختم المرسلین فخر الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اس لیے خدا نے اس کو تمام ہم منصوبوں سے زیادہ سرسبز اور موطر کیا نور الفرقان نمبر ایک روحانی خزائن جلد نمبر نو صفحہ تین سو چھپن تا تین سو اٹھاون اب اس میں حضرت مسلمہ علیہ السلام نے اس تغفار کی جو لذات ہیں اس کو بیان کرتے ہیں بیان فرمائی ہے کہ جس مذہب میں استغفار نہیں جیسے کہ عیسائی بعض نادان عیسائی یہ خیال کرتے ہیں کہ استغفار کوئی چیز نہیں ہے تو حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس مذہب میں استغفار نہیں استغفار نہیں وہ خدا کی طرف سہائی نہیں وہ ایک مردہ ہے تو اور پھر یہ بات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مانگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام حکم انسوبہ سے زیادہ سرسبت اور موتر کیا تو پھر یہ کس مو سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گساکی کی ہے یا شریعت اسلام سے روح گردانی کی ہے جی بلکل یہ جزاک اللہ جرے اللہ بھائی آپ نے بہت ہی افرات انداز میں حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاک کلام ہے اور کس طرح سے آپ نے نہ صرف یہ کہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی قرار دیا جو کہ نبی تمام قیوز کا سرجشمہ ہے بلکہ آپ نے یہ بھی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ وہ اب صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ وہ ہے جو احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکلایا ہے اس موقع پر مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بھی مشہور شیر ہے کیونکہ ہمارے خاص طور پر جو غیرم دی دوست ہیں ان میں سے شاید بعض کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علیہ وسلم کلام ہے وہ صرف نصر میں نہیں ہے بلکہ شیری کلام بھی ہے تو آپ فرماتے ہیں ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان اخلاوے یہ سمر باغ محمد سا ہی کھایا ہم نے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب بھی حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی پاک تحریریں پڑتا ہوں اور پھر دوسری طرف یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے ہمارے بعض دوستوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ اسی پاک وجود کے بارے میں جس نے یہ پاک تحریریں ہمارے پیارے نبیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ صرف ڈکھی بلکہ ہمیں بھی بقاعدہ جس طرح کہتے ہیں بچے کو اونگلی پکڑ کر کوئی شخص بتلاتا ہے کہ ایدھر سے دائیں جانا ہے ایدھر سے بائیں جانا ہے تو آپ نے ہمیں آنگو صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی ورفہ مقام تک پہنچایا اور پھر وہاں سے ناصر یہ کہ وہاں تک پہنچایا بلکہ یہ بھی دکھلایا اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالی کو کس طرح پہچاننا ہے اور کس طرح اللہ تعالی سے ہم نے ایک جو انسان جو افاتی ہیں ہماری جاتے کمزور انسان کس طرح اللہ تعالی سے ہم نے تعلق پیدا کرنا ہے بارال پیارے دوستو ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ مبارک صاحب پہلے مجھوک تھے اور ان کا شاید کارل ڈروپ ہو گی تھی مبارک صاحب آپ تو میری آواز آ رہی ہے جی ڈاٹ صاحب آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت کلیر آ رہی ہے مجھے مبارک صاحب آپ اگر مناسب سمجھیں صرف ایک آدھا اگر کوئی پڑھ دیں تو چھوٹا سا اقتباس جزاک اللہ جی جی ضرور اپنا ڈاٹ صاحب حضر مسیح مہد علیہ السلام کی مارکات الارا تحریروں میں سے میں صرف ایک آدھا اقتباس آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں حضر مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفی نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو سو تم کوشش کرو کہ تم سچی محبت اس جاہو جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کوئی کسی قسم کی کسی نو کی بڑائی مد دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ نجات یافتہ کون ہے وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفی اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاظ تشریحی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھے قیشتی نو روحانی خزائن متبوعہ لندن صفحہ تیرہ چودہ ایک چھوٹا سا اکتبا سا اور میں پیش کرتا ہوں حضر مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو اور اے تمام وہ انسانی روحوں جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام اور سچا خدا وہی خدا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا نبی باہر صاحب یہاں ان لفظوں پر اگر ہم تھوڑا سا رکھ کر غور کریں تو اس شان کے لفظ اس شان کے الفاظ اور اس کا مقام جو پیش کیا گیا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مقالمہ اور آسمانی نشان کے انعامات پاتے ہیں تریکل کلوب روحانی خزائن مطبوع لندن صفحہ 13 دارچ صاحب آج بھی ہم اگر دیکھتے ہیں جیسا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہنے کے باوجود بھی جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صادق اور امین کہنے والے لوگوں نے بھی ان کا انگار کر دیا تو یہ ہمیشہ سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی آئے ہیں ان کی سچائی کی دلیلیں دینے والے ان کے سب سے بڑے مخالف ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ حضرت مسیح مہد علیہ وآلہ وسلم کے بھی زندگی میں ایسے ہی واقعات ملتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین ہی پہلے انبیاء کے زندگی میں ملتے ہیں جیسا کہ سناولہ عمرت سری ہے یا محمد حسین بطالوی ہے سرسید احمد خان ہے ابوالکلام ازاد ہیں ان کی تحریرات اگر پڑیں تو انہوں نے اعتراف کرنے میں کوئی مطلب کے وجہ نہیں چھوڑی کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس وقت اگر عیسائیت کا کسی نے مقابلہ کیا اسلام کا کوئی نمائندہ مرد مجاہد کھڑا ہوا تو وہ صرف اور صرف حضرت مسیح مہد مرزا غلام احمد صاحب کا آدھیانی تھے جنہوں نے عیسائیوں کے آگے ایک بند باند دیا اور اسلام کا وہ قلعہ کھڑا کر دیا جس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر اسرار جو بہت بڑے ان کے علماؤں میں سے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ عیسائیت کا مقابلہ کیا ہے کوئی بھی ایسا شخص کوئی بھی ایسا علم نہیں تھا جنہوں نے عیسائیت کو جواب آ دیئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چولہ سو سالہ تاریخ میں اسلام کو کوئی بھی ایسے نہیں سمجھا جیسے حضرت مسیح مرزا غلام احمد صاحب سمجھے ہیں تو یہ اعترافات جو ہیں آج بھی جو اہل سنت جماعت کے جو کاری حنیف احمد صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے جیتے اور ان کو شکستیں دی شیعہ علماء اس کا اعتراف کرتے ہیں تو اس کے باوجود یہ ساری چیزیں مانتے ہوئے بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شان اور مقام اور مرتبہ نہ صرف بیان کیا بلکہ ثابت کر دیا دنیا پر اور ثابت کر دیا عیسائیت پر اور آج مجبور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ اس جیسا کوئی انسان پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا جزاک اللہ آپ کے ساتھ اور بھی دوست ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا جزاک اللہ جزاک اللہ مبارک بھائی خاک سار آپ کی بات سے ہی دو باتیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بیان کر کے پھر محسن عمازم صحیح صاحب کی طرف جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ بیان کیا کہ حضرت جو حضرت مسیح مولزی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ آپ نے جو اسلام کے جو مقابل جو عذیان تھے ان کا ڈٹ کر وقابلہ کیا ایک یہ آپ کا بہت بڑا نشان ہے اور دوسرا ہمیں اس بات کو نہیں دھوڑنا چاہیے کہ حضرت مسیح مولزی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظی طور پر یہ نہیں پیش کیا کہ گویا آپ وہ وجود ہیں جو کہ حضرت محمد عربي صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں بلکہ آپ نے حقیقی طور پر اپنے وجود کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا آپ نے فرمایا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو زندہ مذہب ہے اسلام وہ واحد مذہب ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے اور اس کی مثال کے طور پر کس کو پیش کیا قرآنیں کس سے نہیں دورائے یہ نہیں کہا کہ فلاں بزرگ کو کوئی باتیں سنو اور فلاں یہ کر دیتا تھا آپ نے اپنے وجود کو پیش کیا آپ نے فرمایا کون عیسائی اور کوئی بھی ہندو جو ہیں وہ آئے اور میرے ساتھ کاللک بلہ میں مقابلہ کر لے تو صرف ایک تو یہ بات تھی مبارک بھائی میں یہ عشق کرنا چاہتا تھا اور دوسری بات یہ آپ نے یہ بلکل بجا فرمایا کہ جب کوئی شخص خدا کے طرف سے ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہی لوگ جو کہ اس کے اعلان پہ پہلے اس کو صادق اور امین اور پتہ نہیں کیا کا کچھ وہ جو ہیں وہ انہوں نے سر پہ بٹھایا ہوتا ہے وہی لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور ہمارے خاص طور پہ غیرمدی جو ہمارے پائی ہیں ان کے شاید ممکن ہے ان کو پتا ہو ممکن ہے نہ پتا ہو کیونکہ بدقسنتی کے ساتھ ہمارے علماء جو ہیں جو غیرمدی علماء ہیں وہ آدھی تصویر پیش کرتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کبھی کسی عالم نے آج تک کسی غیرمدی کو یہ بتلایا کسی مجمع میں بتلایا وہ یہ تو بتلا دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑ گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ لشکر اس طرح ہے پہاڑ کو اس طرح ہے تو تم مان جاؤگے تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ صادق اور امین ہیں ہم مان جائیں گے بہت بڑی بات ہے ظاہر ہے اسے آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارہ اور عظیم کردار ہمارے سامنے آتا ہے لیکن وہی علماء یہ نہیں بتلاتے کہ اسی قوم نے اس دعوی نبوت کے بعد جو صلوخ ہمارے پیارے نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اس کی گواہی قرآن پاک نے ان الفاظ میں دی ہے اسی پیارے نبی کو جس کو پہلے کیا کہتے تھے صادق امین نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد کیا کہنے لگے صاہر اور بعد میں صادق نہیں نوز بللہ مارد اللہ قضاب کہتے تھے قرآن پاک کی جواہی ہے تو بارہ یہ دو چھوٹے چھوٹے نقاط تھے جو خواہ کار پیش کرنا چاہتا تھا محسن عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کار سار کی آواز آ رہی ہے حالباً آپ کا جو مائک اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم اسلام ورحمت اللہ میری آواز آ رہی ہے کیلئے رب جی بالکل آ رہی ہے جی دوکٹر صاحب آپ کی بھی آواز جیانا وہ صاف آ رہی ہے اچھا جیسا کہ سلیم میر بھائی نے بھی اور جریلہ بھائی نے بھی اور اسی طرح مبارک بھائی نے بھی اور آپ نے بھی ایک بات کو سبھی نے جو ہے نا وہ بیان کی دیا ہے اور وہ ہے یہ کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام جس زمانے میں مبغوش ہوئے اُس زمانے میں کیا حالات تھے علماء اسلام کے اسلام کے اوپر کس طرح سے حملے ہو رہے تھے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جو تحریر علیتیون کی بجہ کیا ہے وہ بجہ یہ کی ہے جس کو اُس زمانے کے اخبارات میں اور اُس زمانے کے جو مسننفین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ترج کیا ہے کہ کس طرح سے غیر مذہب لوگ جو ہے وہ اسلام کے اوپر حملے کر رہے تھے اور مسلمانوں کی اور جو علماء تھے ان کی کیا حالت میں ایک حوالہ بتاتا ہوں اُس زمانے میں بیرزا حیرت دہلوی صاحب کا اخبار اتطلا کرتا تھا کرزن گیزٹ کے نام سے تو وہ انہوں نے اپنے اخبار کے اندر کس چیز کا ذکر کیا کہ علماؤں کی جو حالت ہے دور حاضر میں وہ کچھ ایسی ہے کہ جو پہلے علماء تھے جب وہ اپنی عمر گزارتے تھے یا ان کو لگتا تھا کہ ہماری وفات کا وقت جو ہے نا وہ قریب آ گیا ہے وہ بڑے بیچین ہوا کرتے تھے بڑا درد ان کے دل میں ہوا کرتا تھا رویا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ خدایہ ہم سے کوئی غلطی میں کسی کے متعلق غلط فتوہ نہ دی دیا گیا یہ ایسی غلطی ہم سے نہ ہو گئے یہ درد ان کے دلوں میں ہوا کرتا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کے جو علماء ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس آپ جاؤ اور ان سے کسی بات کے متعلق فتوہ دیں پہلے تو وہ آپ کی شکل و صورت کو دیکھیں گے اگرچہ آپ نے کچھ نظرانہ پیش کیا تو پھر جیسا فتوہ آپ چاہتے ہو ایسا مل جائے گا اور اگر آپ نے فتوہ دینے کے لیے کوئی نظرانہ پیش نہیں کیا تو پھر وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کو ہم سے کیا کام اور ہمیں آپ سے کیا کام تو یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس زمانے میں علماء کی کیا حالت تھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام ایسے زمانے میں اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ زبانی ادا کی جا رہی ہے بلکہ اس زمانے کے علماء نے اقرار بھی کیا ہے ان باتوں کا جیسے بھی تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے اوپر جیسا کہ جو موضوع بھی ہے ہمارا کہ اقرام یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے نعوذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مستحق کیا ہے ایک ایسا شخص جو لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا اب نہیں بولتا وہ ہمارے پاس آو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا اب نہیں سنتا وہ ہمارے پاس آو اور آ کر مشاہدہ کرو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے وہ آو اور آ کر ہم سے مقالمت کرو ہم سے گفتگو کرو ہم اسلام کی صداقت آپ لوگوں پر ظاہر کریں گے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نہیں ہے یا نبی نہیں ہے وہ آو اور ہم سے آ کر جتنا وہ باتیں کرو ایسے انسان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پانی اسلام کی شان میں بستاخی کی ہے میں سمجھتا ہوں ایک بے بنیاد بات ہے صرف بہتان درازی ہے اور کچھ نہیں میرال وقت کو زیادہ نہ لیتے ہوئے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ایک تو اقتباس پیش کرتا ہوں حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اس کی نظر بلکہ کیا باعتبار زمان اور کیا باعتبار مکہ اس کے نفس کے اندر کامل ہمدردی موجود تھی اس لئے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا اور وہ خاتم الانبیاء بنے مگر ان معینوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے خاتم الانبیاء نہیں بنے کہ اب ان کے ذریعے سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا بلکہ ان معینوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہیں بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا یعنی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے پر فیض کسی کو فیض نہیں پہنچ سکتا دنیا میں کوئی آدمی کتنے بھی مجاہدات کر لے کتنی بھی عبادات کر لے کتنا بھی اچھا انسان بننے کی کوشش کرے لیکن جب تک وہ مہر نبی اس کے اوپر نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تب تب اسے کوئی فیض حاصل نہیں ہو سکتا اور اس کی امت کے لئے قیامت تک مقالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا لیکن جو ثابت قومے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومے ہیں ان میں سب میں مقالمہ مخاطبہ بند ہے لیکن حضرت مسیح مہد علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک ایسی امت ہے کہ آپ کے ذریعے سے اس امت کی یہ قیامت تک مقالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اور بجید اس کے کوئی نہیں کوئی نبی صاحب خاتم نہیں ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لئے امتی ہونا نازمی ہے یہی وہ ایک نبی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے نبی ہے ان کے علاوہ اور کوئی ایسا ابھی نہیں ہے جن کی مہر سے کوئی شخص نبی بھی بن سکتا ہے اس تحریر کو سامنے رکھ کر کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹا سکتا ہے جس شخص نے یہ بات کری یہ جو آخری لائن میں نے پڑی ہے اس سے تو ساری بات ہی ختم ہو گئی اگر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانی ہو یا حضرت مسیح نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے نبی ہیں جن کی امت میں نبوت ہی مل سکتی ہے یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جل نمبر بائیس صفحہ نمبر انتیس اور تیس پر حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح اخبار الحکم میں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بڑے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کے خلاف کسی سلسلے کو قائم کرتا ہے اور آپ کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی صداقت پیش کرتا ہے اور چشمائے نبوت کو چھوڑتا ہے میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لانتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آسکتا جس کے پاس وہی مہر نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو ہمارے مخالف الرائے مسلمانوں نے یہی غلط اکھائی ہے کہ وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑ کر اسرائیلی نبی کو آسمان سے اتارتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت خبسی اور آپ کی عبدی نبوت کا یہ اتنا کرشمہ ہے کہ تیرہ سو سال کے بعد بھی آپ ہی کی تربیت اور تعلیم سے مسیح مہود آپ کی امت میں وہی مہر نبوت لے کر آتا ہے اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو پھر میں اس کفر پر اس کفر کو عزیز رکھتا ہوں لیکن یہ لوگ جن کی عقن تاریخ ہو گئی ہیں جن کو نور نبوت سے حصہ نہیں دیا گیا اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ وہ بات ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور آپ کی زندگی کا ثبوت جہنا وہ ملتا ہے یہ الحکم دسجن انیس سو پانچ میں حضرت مسیح مہود صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا گیا جزاک اللہ عظم طبیب پہ اسی آپ کی جو آخری بات تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے حضرت مسیح مہود صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شیر یاد آ رہا ہے بہت ہی مشہور شیر آپ نے خرمایا بادت خدا با عشق محمد محمرم گرکفر ای بود با خدا سخت کافرم کہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں میں جو ہیں وہ پوری طرح میں کھویا گیا اور اگر اگر یہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ پور ہے تو با خدا مجھے اگر کوئی اس بار جیسے کوئی کافر کرتا ہے تو میں سخت کافر ہوں بہرحال جیسا کہ خاکتار نے عشق کیا تھا ہم تقریباً تنتانیس میلٹ ہمارے ہو چکے ہیں جو ہم نے حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک سے آپ کا اللہ علیہ وسلم کا جو عشق محمد عطی صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اور آپ اگر کی کوئی ہماری کوئی اور دوست جو ہیں وہ اگر ہماری اس رکروں میں شامد ہونا چاہتے ہیں تو لنک جو ہیں خاکتار نے شیئر کر دیا ہے باقی دوستوں سے بھی خاکتار بزارج کرتا ہے کہ لنک جو ہیں اس کو بار بار شیئر کریں اور اگر کوئی دوست جو ہیں وہ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور شریف ہوں خاکتار دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت شیخ مبارک صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں میں خاکتار پھوڑی بیر کے لیے آپ کو سلیم نیج صاحب آپ کو یہاں سے رمویو کر رہا ہے کیونکہ مبارک صاحب کی میں نے بات سننی ہے وادت کہا ہوں شیخ مبارک صاحب کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیو اسلام ورحمت اللہ کیا رہے سر خریر سے ہیں اللہ کے شکر ہے الحمدلہ آفرمائے ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے مجھے مجھے جوائن کیے ہوئے لے دی فرمائے آپ اس لئے میں کچھ سوال ہے یا آپ کچھ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں فرمائے نہیں اس وقت میں صرف میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں جزاک اللہ بہت شکریہ اچھا نو پرابلم نہیں کوئی بات نہیں جزاک اللہ پھر آپ پروگرام دیکھیں پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی جزاک اللہ جی جی کچھانے بھائیوں یہ ہمارے مبارک بھائی تھے اس وقت خاکسار اگر کوئی اور دوست ہمارے ساتھ میں شامل ہوئے تو ہم جرون ان کو شامل کریں گے اس وقت اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو خاکسار حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے جو ہیں وہ ان کو اوپر ایک جو حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کا جو عشق ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق وہ تو ہم نے کچھ حد تک آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے خاکسار خوڑا تھا تاکہ ہمارے دوست بھی زیادہ جو ہیں وہ بوریت کا شکار نہ ہوں ایک ہی موضوع کی اوپر بات کرتے 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 کیونکہ اس موضوع کو ہم بیان کرتے کرتے جو ہیں وہ سال گزر جائیں تو ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے خاکسار تھوڑی دیر کے لیے جو ہیں وہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کی اوپر ایک جو الزام لگائے جاتا ہے غلط پروفیگنڈا جھوٹا الزام اور وہ یہ کہ گویا موضوع اللہ آپ جو تھے آپ نے کہیں اپنے آپ کو اپنا مقام جو ہیں وہ احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھ کر جو ہے وہ مقام بیان کر دیا ہے اس سلسلے میں ایک آدھا حوالہ صرف دوستوں کو دکھنانا چاہتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کوئی دوست بتلا سکتے ہیں کہ ان کو یہ سکرین نظر آ رہی ہے جی نظر آ رہی ہے جی نظر آ رہی ہے جی ٹھیک ہے ابھی بھی نظر آ رہی ہے کہ نہیں نہیں ابھی نظر نہیں 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 ٹھیک ہے میں ایک منٹ میں ہو چونکہ مجھے آواز نہیں آئی تھی تو میں نے سٹاپ شیرنگ کی اپشن جو تھی وہ ختم کر دی تھی تو اب میں دوبارہ اسی کو کرتا ہوں جی اب کوئی دوست بتلائیں جی نظر آ رہی ہے حرفان شریعت نظر آ رہی ہے جی جزاک اللہ جی خاکسار جو ہیں وہ چند حوالہ جات ہمارے خاص صورتے جو غیرندی پھائی ہیں ان کی سکت میں اس نئیت سے دکھلانا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک جھوٹا پروپی ڈندہ کیا جاتا ہے ہمارے بارے میں حضرت مسیح معذرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور پروپی ڈندہ وہ کوئی غم غلط جانی نہیں کرتے نور بللہ حقیقت نہیں ہے اور بطور ثبوت میں چند حوالہ جاتا ہے اس لیے آپ کے خدمت میں پیش کرنا جاتا ہوں کہ تقریباً وہی باتیں جو حضرت نفیح معذرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی بیان کی ان کو تو مولی حضرات بڑھ بڑھ کے جو ہیں وہ آپ کو دیکھ لائیں جو کہیں اوہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا اوہ جی مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا لیکن اپنے بزرگوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو یوں چھپاتے ہیں کہ گویا انہوں نے لکھی نہیں ہے اب بندہ ان سے پوچھے کہ جناب یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا اسلام ہے مثلا یہ جو پہلی جو بہت مشہور کتاب ہے ارخان شریعت تصنیف آلہ حضرت حضرت مولانا احمد رضا خان بریلی صاحب اب یہ دیکھیں یہ بہت بھی کومن آپ نے یہ سنا آگا کہ جناب کوئی جل نہیں کوئی بروز نہیں یہ تو جناب جلی بروزی مرزا صاحب نے ایسی بنا لیا ہے اب میں ماذا تھوڑا سا یہ حوالہ جو ہے وہ شاید آپ کو کلیر نظر میں آ رہا ہوں لیکن یہ کتاب بہت مشہور ہے کوئی بھی دوست اس سوالے کو اگر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہی آلہ حضرت جو ہیں وہ اپنے جو بزرگ ہیں غوث پاک جن کو یہ کہتے ہیں عبدالقاد جلانی صاحب ہمارے بھی بزرگ ہیں لیکن یہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہو نبی ہوتے اور پھر مزید فرماتے ہیں بے شک مرتبہ الیہ رفعیہ حضور پرنور رضی اللہ تعالی عنہو ذل مرتبہ نبوت ہے ٹھیک ہے جی اور جب ہم یعنی حضرت مرزا صاحب نے اپنے تو آپ اپنے آپ کو ذلی طور پر محمد قرار دے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی علماء حضرات ان کو اطراب ہو جاتا ہے یہ یہاں پر دل مرتبہ نبوت پر قرار دیتے ہوئے انہی علماء حضرات کو کبھی ہمارے کسی غیرمدی بھائی نے یہ سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ گویا یہ آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستافی ہوگی ہے یقینا نہیں سنا ہوا ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد آگے جلتے ہیں پہرے بھائی یہ ایک کتاب ہے ایک منعطب الشیخ سیدنا عبدالقادر اس میں دیکھ لیں اس لکھا ہوا ہے آپ نے یعنی حضرت سید عبدالقادر عزیلانی جو ہیں ان کی طرف یہ یہ جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ وجود یعنی آپ کا وجود حضرت عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نور کا وجود کہتے ہیں یہ وجود میرے نانا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود ہے نہ کہ عبدالقادر کا وجود ہے ٹھیک ہے بہرے بھائیو اور جب یہ دیکھیں کتنا واضح طور پر انہوں نے اپنے وجود کو گویا حقیقی طور پر عبدالقادر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے یہاں پر لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولوی صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر اتراند کریں لیکن حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی وہ تحریرات جس میں آپ نے بروزی طور پر ذلی طور پر آپ نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے اس کے اوپر پورا علماء حضرت آپ کو یاد آجاتا ہے کہ جناب یہ تو گساکی ہوگی ہے نوز باللہ معاذ اللہ اسی طرح پیارے بھائیو میں ایک ادھی اور آپ کو دکھلا کر پھر دوستوں پر جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ایک کتاب ہے تھی جازدہ رسائل ٹھیک ہے جی یہ دیکھنے کہ انہوں نے تصمیف کی ہے خاجہ بندہ نواز جہسدہ رحمت اللہ علیہ وسلم اچھا اس کے بعد جناب یہ کیا فرماتے ہیں اس کے صفحہ نمبر اکیس پر ایک شخص نے ایک دکھنی سے پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا سید محمد جیسی دراز رحمت اللہ علیہ وسلم یہ کہہ جب جواب سنیے گا فرماتے ہیں اس نے جواب دیا کہ حضرت محمد رسول اللہ اگرچہ پیغمبر خدا ہیں لیکن مخدوم سید محمد جیسی دراز چیز ہی اور ہیں استغراللہ دیکھیں لیکن مخدوم سید محمد جیسی دراز چیز ہی اور ہیں اور یہ دیکھیں اس کے آگے کہتے ہیں اس سے حضرت سید کی ذات سے اہلِ دکھن کے حسنِ عطیدت اور اخلاص کا خیاس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب وہ دیکھیں نا اپنے اوپر جب بات آتی ہے پیارے بھئیوں تو کس طرح سے یہ پھر بات کو پھر جوں وہ کہتے ہیں نا مکھا لگا جاتے ہیں وہاں پر بارال ایک اعضاء اور ہمارا اللہ خاکتار دکھلا کر پھر جو ہیں وہ دوبارہ دوستوں سے رہ جاتا ہے یہ یہ بہت اہم ایک خوال ہے جی ملفوزات حکیم ال امت اور وجہ یہ دکھلانے کی یہ ہے پیارے بھئیوں کہ آپ نے یہ اومن سنا ہوگا کہ جناب مرزا صاحب نے احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہی وہ ٹائٹل تھا مرزا صاحب نے لے لیا گویا نعوذ باللہ ان کا کہنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ گویا یہ حد تک رسول کر دیا اب یہ دیکھیں ملفوزات میں کیا لکھا ہے جناب یہ ظاہرہ ظاہرہ دیوبندی اقابر ہیں انہوں نے لکھا ہے بہت بڑے اقابر ہیں کوئی چھوٹے موٹے یہ نہیں ہے فرماتے ہیں بھی سوال ہوا ان سے لفظ رحمت اللہ علیہ وآلہمین مقصود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں جواب لفظ رحمت اللہ عالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء و علماء و علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں عالی ہیں لہٰذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دے ہوئے تو جائز ہے تو پیارے بھائیو یہ خاک سار نے اور بھی بہت سے حوالے ہیں بہت سے کافی حوالے ہیں عمد اللہ حوالوں کی ہماری طرف ہمارے پاس عمد اللہ بھرپار ہوتی جو ہے وہ بھرمار ہوتی ہے لیکن فی الحال خاک سار جو ہے وہ دوبارہ دوستوں پر جا کر یہ جو یہ جو چند حوالہ جات خاک سار نے دکھلائیں ہیں اگر کسی دوست نے اس کو اوپر کوئی کومنٹ کرنا ہے تو ضرور کرے اور اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے جی ڈاک صاحب میں ارز کرتے ہیں جی فرمائے جی ڈاک صاحب میں حضرت بانی جماعت احمد مردہ غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کے ایک اور اقتواز آپ کے سمجھ رکھتا ہوں ابام ناز کے سمجھ رکھتا ہوں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ سلام کے ذات پر جو اعظام لگتا ہے کہ عقیدے پر جو اعظام لگتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتہ کرتے ہیں شان میں گستہ ہی کرتے ہیں وہ کی الفاظ بیان کرتے ہیں حضور یہ بات بیان کرماتے ہیں مخالفین نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گڑے ہیں اور اپنے اس دجل کے ذریعہ ایک خلق کسیر کا گمراہ کر کے رکھ دیا ہے میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی تھٹھا نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے رہتے ہیں ان کی دل آزار تانو تشنینیں جو وہ حضرت خیل بشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں والصفات کے خلاف کرتے ہیں میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاونہ مددگار میری آنکھوں کے سامنے قطر کر دیے جائیں اور خود میرے ہاتھ اور پاؤں کار دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتری نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنے تمام خوشیں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے یہ صدمہ زیادہ باری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں بس اے میرے آسمانی آقا تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلائے عظیم سے نجات بخش ترجمہ عربی عبارت آئینہ کاملات اسلام صفحہ پندرہ اب اس میں مرتض صاحب نے کس طریق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو مخالفین اسلام اعتراض کرتے ہیں جو ہنسی چھٹا کرتے ہیں اس اعتراض سے اس ہنسی چھٹا سے میرے دل کو اس قدر رنج پہنچا ہے کہ اگر اس سے میری اولاد اور اولاد کی اولاد بھی مر جائے تو مجھے اس چیز کا بھی اتنا صدمہ نہیں ہے جتنا ان کی الزامات سے اور ان کی اعتراضات سے صدمہ ہے یہ مخالفین پتہ نہیں کس مو سے حضرت بانی جماعتی عمدی مردہ غلام صاحب قادرین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں میں اب اس بات کا یہاں پہ ایک اور حضور کی کتاب سے وضاعت کرتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مردہ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزات سے بڑھ کر اپنے موزات بیان کی ہیں یہ لکھے ہیں یہ گویا انہوں نے اس طرح بات لکھی ہے کہ میرے موزات یہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزات سے زیادہ ہیں تو اس بارے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بانی جماعتی عمدی نے اس بارے میں کیا تحریر لکھی ہے کیونکہ ہمارے یہ مخالفین کی تحریرات تو حجت نہیں ہو سکتی ہاں اگر وہ کوئی ایسی تحریر پیش کرتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا وہ ہو کہ مردہ صاحب نے یہ بات بیان کی ہو کہ میرے موزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذر زیادہ ہیں تو پھر ان کا بات درست ہے کہ واقعی مردہ صاحب نے اس طرح کی تحریر لکھی ہے حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں ہمارے سیدو مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر خودتالہ کی طرف سے نشان اور موزات ملے وہ صرف اس زمانہ تک محدود نہ تھے بلکہ قیامہ تک ان کا سلسلہ جاری ہے اور پہلے زمانے میں جو کوئی نبی ہوتا تھا وہ کسی گزہشتہ نبی کی امت نہیں کہلاتا تھا گو اس کے دین کی نصرت کرتا تھا اور اس کا سچا جانتا تھا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کوئین معنی سے خاتم الانبیاء ہے کہ ایک تو کملات کے نبوت ان پر ختم ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو بلکہ ہر ایک کو جو شرف مقام مقالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کی وساطت سے ملتا ہے اور وہ امتی کہلاتا ہے نہ کوئی مستقل نبی اور رجوع خلائق اور قبولیت کا یہ عالم ہے کہ آج کم سے کم بیس کروڑ ہر طبقے کے مسلمان آپ کی غلامی میں کمر بستا کھڑے ہیں اور جب سے خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کی ہے بڑے بڑے زبردست بادشاہ جو ایک دنیا کو فتح کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ پر ادنا غلاموں کی طرح گر رہے ہیں اور اس وقت کے اسلامی بادشاہ بھی ظلیل چاکروں کی طرح آجناب کی خدمت میں اپنے تہیں سمجھتے ہیں اور اپنے اور نام لینے سے تک سے اتر آتے ہیں یہ حضور کی کتاب روحانی خزائن جن تئیس صفحہ نمبر تین سو اسی اور اکیاسی کی تحریر ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزات کے مطلق حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے موزات صرف اس زمانے میں نہیں ہیں زمانہ تک نہیں تھے بلکہ ان کے موزات آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور قیامت تک بھی ظاہر ہوتے رہیں گے اور حضور نے ایک اور مقام پہ یہ بات بیان فرما رہی ہے کہ میرے موزات بھی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزات ہیں تو گویا حضور تو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی بھی نہیں ہوں. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں موزاد ہیں. جی نبی کرو. جزاک اللہ جلی اللہ بھائی آم میں خاک سار آم جو ہے ہمارے سلیم میر بھائی کو ان سے ایک سوال کرنا جاتا ہے. سلیم بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے آپ کو. جی بلکل آ رہی ہے جزاک اللہ. اچھا خاک سار یہ صرف آپ سے پوچھنا جاتا ہے. آپ نے ہم دقریبان گھنٹے سے اوپر ہمارا پروگرام کو اٹھتا ہے. کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جب ہم اصل تحریرات پڑھتے ہیں حضرت مسیح موزادہ صلی اللہ سلام کی. آپ کی ناصرگیہ کے تحریریں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ کس طرح آپ آنگو صلی اللہ علیہ وسلم کے آرچکت صادق تھے. اور اس کے ساتھ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو کام ہیں جو آپ نے اسلام کے حق میں کہ یہ مثلا ہندیوں کے ہندووں کے چاہے وہ ہندو ہو عیسائی ہو کوئی بھی مذہب ہو جائے موٹے دین ہو آپ کا علم کلام آپ نے اسلام کے حق میں عزم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لکھا. اتنی زخیم کتاب میں لکھی. سوال میرا یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے غیرمدی علماء حضرات ہیں وہ کیوں اس بات کو بہت جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ ماذ اللہ حضرت مرزا صاحب وہ کوئی گستاخ تھے عزم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ نے کوئی علیدہ کوئی ایک مذہب بنا لیا کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا جوڑا اس بات پر روشنی ڈالنے کے لئے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب یہ ساری باتیں جو ہم بتا رہے ہیں مختلف دوست اس طرح ہیں تو پھر غیرمدی جو باتیں کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں فرشتوں کو اس وقت جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے وہ قیامت تک کہ آنے والے سب واقعات ایک چھوٹے سے واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمو دیا ہے اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا نمائندہ آدم کو دنیا میں بھیجنے لگا ہوں اور اے فرشتوں تم اس کو سجدہ کرو تو شیطان نے تکبر کیا اگر آپ قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑ جائیں گے تو خدا تعالیٰ مختلف انبیاء کے آنے پر جو ان کے مخالفین کے انکار کی سب سے بڑی وجہ بتاتا ہے اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ تکبر ہے شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اس کو مٹی سے بنایا ہے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا تو پھر اللہ نے کہا کہ جا تو مردود ہے تو لانتی ہے تجھے خدا تعالیٰ کا قرب کبھی نصیب نہیں ہو سکتا کیونکہ تم نے میرے حکم کا انکار کیا ہے پھر اس شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں قیامت تک تو دنیا میں ہدایت دینے والے بھیجتا رہے گا میں گمراہ کرنے والے ساتھی اپنے دھوڑتا رہوں گا اور ان کے ذریعے تیرے جو ہدایت لے کر لوگ آئیں گے ان کے ماننے والوں کو بھی تنگ کروں گا اور جو مخالف لوگ ہوں گے ان کو بھی میں مزید گمراہ کروں گا ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کروں گا اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طرح وحی کرتا ہے اسی طرح شیطان بھی اپنے جو اس کے ساتھی ہیں جو اس کی طرح مردود ہوتے ہیں ان کو وحی کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھی بان کر اس خداعات اللہ کی طرف سے آئے ہوئے بندے کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ وہ شیطان کے اس مشن کو جاری رکھ سکیں جو اس نے خداعات اللہ سے چیلنج کیا تھا تو یہ جنگ جو ہے یہ چونکہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے جس طرح فرمایا تھا کہ یہ آخری جنگ ہے آج تاکہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں انہوں نے اس وقت سے ڈرائیا تھا لوگوں کو کہ دجال جب آئے گا تو وہ دجال دجل سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا اور دجال جو ہے وہ اس کا مطلب ہے بے انتحاد دھوکے دینے والا تو یہ دجال جو ہے یہ کسی ایک بندے کا نام نہیں یہ ان ساری صورتحالوں کا جو حق کے خلاف لڑتی ہیں وہ حق کہیں بھی ہو ظاہری بات ہے کہ اسلام حق ہے قرآن حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور جو ان کی اصل تعلیم ہے وہ حق ہے جب بھی کوئی اصل تعلیم پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو دجال جو ہے اس کے دجالی نظام کو اس کی دجالی قوتوں کو شیطان کو نقصان پہنچے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف وہی کرے گا کہ تم اس کی مخالفت کرو تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس نے کہا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس ہدایت آئے تم نے اس کو قبول کرنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے اور جو بھی اس کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا ہم بھی اس آواز پر لبائک کہتے ہوئے جب کسی بلانے والے کی آواز آئی تو ہم نے اس پر لبائک کہا ہے اور ایک تو ہم خود اس کو مانتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جو اس کے ذریعے ہیں وہ جو مشن چلاتے ہیں ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس مشن کے خلاف اس اصل تعلیم کو پیش کریں اس اصل حقیقت کو پیش کریں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حق کو باطل کے سر پر اس طرح پٹھک کے مارتے ہیں کہ اس کو توڑ کے راکھ دیتے ہیں تو میں اسی سلسلے میں آپ نے سب دوستوں نے جو ہے وہ جو نصر ہے وہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام کی سنائی ہے میں تھوڑا سا ایک منظوم کلام کے اندر سے تحت اللفظ ہی تھوڑا سا سناوں گا کیونکہ ایک جو منظوم کلام ہوتا ہے اس کا اثر نصر سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے نصر میں بھی اثر ہوتا ہے لیکن منظوم کلام تحت اللفظ میں اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے اور یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کا اجنٹ تھا معاذ اللہ اور یہ اسلام کی دشمنی کے لیے آیا تھا وہ اسلام کے دشمنوں کو اور اسلام کے مخالفوں کو اسلام قرآن اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے یہ سکھوں کے بارے میں جو سکھوں کے گروہ تھے ان کے حالات کے بارے کے اندر اسلام اور قرآن اور اللہ کے بارے میں حضرت مسیح معہود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ میں تھوڑا سا پڑ کے سناوں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ میں اندر اندر سے میں نے مختلف حصے لیے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس شاک اس ذات کے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ڈرڈر کے جان کھوتے ہیں وہ اس یار کو صدق دکھلاتے ہیں اسی غم میں دیوانہ بن جاتے ہیں وہ جان اس کی راہ میں فدا کرتے ہیں وہ ہر لحظہ سو سو طرح مرتے ہیں وہ کھوتے ہیں سب کچھ بصدق و صفا مگر اس کی ہو جائے حاصل رضا خدا کے جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں وہ لانت سے لوگوں کی قبض ڈرتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں سارے دلدار کے نہیں کوئی ان کا بجز یار کے وہ جان دینے سے بھی نہ گھبراتے ہیں کہ سب کچھ وہ کھو کر اسے پاتے ہیں وہ دلبر کی آواز بن جاتے ہیں وہ اس جان کے ہم راز بن جاتے ہیں وہ نادا جو کہتا ہے دربند ہے نہ الہام ہے اور نہ پیوند ہے نہیں اکل اس کو نہ کچھ گوھر ہے اگر وید ہے یا کوئی اور ہے یہ سچ ہے کہ جو پاک ہو جاتے ہیں خدا سے خدا کی خبر لاتے ہیں اگر اس طرف نہ سے نہ آوے خبر تو ہو جائے یہ راہ زیر و زبر طلبگار ہو جائیں اس کے تباہ وہ مر جائیں دیکھیں اگر بند راہ مگر کوئی معشوق ایسا نہیں کہ عاشق سے رکھتا ہو یہ بغزو کی خدا پر تو پھر یہ گماغ عیب ہے کہ وہ راہموں عالم الغیب ہے اگر وہ نہ بولے تو کیوں کر کوئی یقین کر کے جانے کے ہے مختفی وہ کرتا ہے خود اپنے بھگتوں کو یاد کوئی اس راہ کی کوئی اس کے راہ میں نہیں نامراد وہ انکار کرتے ہیں الہام سے کہ ممکن نہیں خاص اور عام سے یہی سالکوں کا تو تھا مدعہ اسی سے تو کھلتی تھی آنکھیں ذرا اگر یہ نہیں پھر تو وہ مر گئے کہ بے سود جان کو فدا کر گئے پھر فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کوچہ مصدود ہے تلاش اس کی عارف کو بے سود ہے وہ غافل ہے رحمہ کے اس داب سے کہ رکھتا ہے وہ اپنے احباب سے اگر ان کو اس راہ سے ہوتی خبر اگر صدق کا کچھ بھی رکھتے اثر تو انکار کو جانتے جائے شرم یہ کیا کہہ دیا وید نے ہائے شرم نہ جاننا کہ الہام ہے کیمیا اسی سے تو ملتا ہے گنجے لکا اسی سے تو عارف ہوئے بادہ نوش اسی سے تو آنکھیں کھلی اور گوش یہی ہے کہ نائب ہے دیدار کا یہی ایک چشمہ ہے اسرار کا اسی سے ملے ان کو نازک علوم اسی سے تو ان کی ہوئی جگ میں دھوم خدا پر خدا سے یقین آتا ہے وہ باتوں سے ذات اپنی سب جاتا ہے پھر آخر میں میں یہ تین چار اشعار اور پڑھوں گا فرماتے ہیں کہ کوئی یار سے جب لگاتا ہے دل تو باتوں سے لذت اٹھاتا ہے دل کہ دلدار کی بات ہے ایک غزا مگر تو ہے منکر تجھے ہی اس سے کیا نہیں تجھ کو اس راہ کی کچھ بھی خبر تو واقف نہیں اس سے اے بے ہنر وہ ہے مہربان و کریم و قدیر قسم اس کی اس کی نہیں ہے نظیر جو ہوں دل سے قربان رب جلیل نہ نقصہ اٹھاوے نہ ہومے زلیل پھر فرماتے ہیں کہ دین خدا دین اسلام ہے جو ہوں منکر اس کا بد انجام ہے محمد وہ نبیوں کا سردار ہے کہ جس کا عدو مثل مردار ہے تو یہ ہے مخصر سا منظوم کلام اور آپ کو پتا ہے کلام بے بے شمار کلام ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں تو اس پہ لمبا وقت چاہیے تو وہ انشاءاللہ مختلف وقتوں میں ہم اس کو سنا سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں نصر میں ایک پیرا پڑھ دوں ختم نبوت اس میں چونکہ ذکر آتا ہے ختم نبوت کا اور جس پہ یہ ہمارے خلاف سارا کاروبار ان کا چلتا ہے اور ہمارے پروگرام کا نام بھی خاتم النبیین مناظرہ ہے تو اس سلسلے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا ایک اکتباس ہے جس میں پھر یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ اسلام خدا اللہ کی ذات خدا کا کلام یعنی قرآن اور اس کا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سب کی صداقت فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کی حقیقت اس کا ٹائٹل ہے جاننا چاہیے کہ خدا تعالی نے اپنے تمام نبیوں اور نبوتوں اور رسالتوں کو قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا ہے اور ہم محض دین اسلام کے خادم بن کر دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں بھیجے گئے نہ اس لیے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین بناویں ہمیشہ شیعتین کی راہ ذنی سے اپنے طریب بچانا چاہیے اور اسلام سے سچی محبت رکھنی چاہیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پھیلانا چاہیے ہم خادم دین اسلام ہیں اور یہی ہمارے آنے کی یہ لطے گائی ہے اور نبی اور رسول کے لفظ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہیں رسالت لغتِ عرم میں بھیجے جانے کو کہتے ہیں اور نبی یہ ہے کہ خدا سے علم پا کر پشیدہ باتوں یا پشیدہ حقائق اور معرف کو بیان کرے سو اس حد تک مفہوم کو ذہن میں راکھ کر دل میں اس کے معنی کے موافق اتقاد کرنا مضموم نہیں مگر چونکہ اسلام کی استلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی سمجھ نہ لیے جائے کیونکہ ہمارے کوئی کتاب بجوز قرآن شریف کے نہیں اور ہمارا کوئی رسول بجوز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہے اور ہمارا کوئی دین بجوز اسلام کے نہیں ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم القتب ہے سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجوز خاتم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویہ بالمقابل نہیں ہے اور جو شخص ہماری طرف یہ منصوب کرے وہ ہم پر افترا کرتا ہے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فیض برکات پاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے ہمیں فیض معارف ملتا ہے سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف کچھ بھی دل میں نہ لاوے ورنہ خدا تعالیٰ کے نزیز اس کا جواب وہ ہوگا کہ اگر ہم اسلام کے خاتم نہیں ہیں تو ہمارا سب کاروبار عبض اور مردود اور قابل معاخضہ ہے یہ خاتہ ہے خاق حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی طرف سے لکھا سات اگرس تارہ سو نانوے کو مکتوب آتے ہم دیا جلد پنجم نمبر چہارم کے صفحہ ایک سو دو تین اور چار سے میں نے پڑھ کے سنایا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ دوستوں نے خاص طور پر ہمارے جو غیرمدی دوست ہیں انہوں نے یہ بات بھی بار ہا سنی ہوگی اور اس طرح کے جو ہیں وہ باتیں سنی ہوگی کہ گویا جناب کوئی قادیانیت لے کر آئے ایک نیا مذہب جو ہیں وہ مردہ غلام مذہب قادیانی جو ہیں وہ لے کر آئے انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی جو کہ کوئی نوزب اللہ اسلام کے مقابل پر مذہب ہے یعنی جتنے موکنی باتیں اس حصے میں ایک تو وہ چھوٹا سا ایک پاک سار ایک نقطہ جو ہے وہ بیان کر کے پھر جناب آدم صحیفی صاحب کی طرح جائے گا وہ یہ ہے کہ حضرت مقی احمد علیہ السلام حضرت و السلام آپ اپنے ایک شیر میں فرماتے ہیں آجون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے تیرے موہی کی قسم میرے پیارے احمد تیری خاطر سے یہ سب بار اکھایا ہم نے نقطہ یہ ہے پیارے بھائیو کہ ایک طرف غیرمدی علماء ذرات ہیں جو کہ جماعت اندی یا مسلمان کے بارے میں یہ جھوٹا پروپے گنڈا کرتے ہیں کہ نوزم اللہ ماد اللہ گویا یہ تو نیا مذہب آگیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے حضرت مقی احمد علیہ السلام کو امام مہدی اور لسیح معود مانا ہے مقابلتا نہیں مانا یہ آپ لوگوں کی ہمارے غیرمدی بھائیوں کی غلط نہیں ہے اور ان کو جھوٹے دوپے بدلائے جاتا ہے خدا کی قسم اگر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو جو ہے وہ مسیح معود اور مہدی معود اور امام مہدی نہ مانتے اور ایک اور چھوٹی سی بات انت کر کے پیارے بھائیوں ہم نے جب مانا تو آپ دیکھ لیں ہم کتنی سختییں برداشت کرتے ہیں کتنے مسائب برداشت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ تو انکار کرنے کی وجہ سے اپنے کاروبار بنا کے بیسے ہوگے ہیں کتنا بڑا فرق ہے وہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پیٹ بوجہ کر رہے ہیں ہم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس پیارے وجود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی مان کر ماریں کھاتے ہیں عذیتیں برداشت کرتے ہیں ہر بار ہمارا جو ہے ان کو لوٹنے کی لوٹے جاتے ہیں شہادتیں ہم برداشت کر رہے ہیں الحمدللہ تو یہ بہت بڑا فرق ہے دونوں فریق وہ آنگو صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دونوں کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کو آپ کو بتلا دے گا انشاءاللہ اگر آپ صدق کے دل سے دیکھیں کہ کون حقیقت میں آنگو صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے محطر مہدی آزم صاحب آپ کو واضحاری ہیں جی بلکل آواز آ رہی ہے جی میرا ایک 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 آپ کو شرط کرنا چاہے گی یا میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا جی میں پہلے تھوڑا سا کچھ عرض کرنا چاہتا تھا جی جی فرمائے تو آخر میں آپ نے بات کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح و مہدی کے آنے کی بشارت دی دی تو جماعت احمدیہ نے یا ہم لوگوں نے جو حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسیح و مہدی مانا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشگوری کے مطابق ہی مانا ہے تو جو مسائب دیے جاتے ہیں غیر احمدی صاحبان کی طرف سے وہ تو بہرحال کسی سے ٹھکے چھوپے نہیں ہیں اب تو تمام دنیا اس کی لواہ ہو گئی ہے جیسا کہ پاکستان میں مظالم کیے جاتے ہیں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اسی طرح کے ظلموں سے تم یہ لوگ کیا کرتے تھے جس کے یہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک شیر بیان کیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ نام کیا کیا غم ملک میں رکھایا تو بہرحال یہ تو بات تھی آپ کے اس بات سے تعلق رکھنے والی جو آپ نے بھی بیان کری آپ نے جو ہے نا وہ پہلے ایک بات کہی تھی کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ میری جو نبوت ہے وہ ذلی نبوت ہے میں ذلی نبی ہوں اس کو یہ لوگ تمسکر میں اڑاتے ہیں حالانکہ ان الفاظ کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ آخر حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں ذل کے یہ کوئی ایسے الفاظ تو نہیں ہے جو پہلے چینم جہاں نا وہ سابق جو علماء گزرے ہیں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استعمال نہ کیے ہوں اپنی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کیے ہیں لیکن وجہ کیا ہے یہ الفاظ استعمال کرتی ہے آخر یہ الفاظ استعمال کیوں لی ہے یہ کہ پیچھے ایک بہت گہری حکمت ہے یہ بات سب ہی مانتے ہیں ہمارے غیر احمد ساہبان علماء بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر اس امت میں نہ کوئی درجہ مل سکتا ہے نہ کوئی مقام مل سکتا ہے اس دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی درجہ چاہیے کوئی مقام چاہیے تو لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے کیونکہ اس امت کا اگر اصل کچھ ہے تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ظاہر سی بات ہے اس امت میں اب جو بھی انام ملے گا جو بھی مقام ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے گا براہ راست نہیں مل سکتا ہے وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملے گا لہٰذا ذل تو ہو سکتا ہے اصل نہیں ہو سکتا اصل اگر کچھ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ لوگ ان باتوں کو تمسکر میں لے کر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ زندی نبی کہا ہے تو مردہ صاحب ڈبلیکیٹ نبی اچھا دوسری بات پھر جو آپ نے بتائی تھی وہ ان کے ایک بہت بڑے امام ہے امام رضا خان صاحب ان کے حوالے سے کہ آپ نے باتیں بتائی تھی تو میں ایک دو بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امام بریلویوں کے اور جن کی شان میں ایک لغز بھی سننا یہ گوارہ نہیں کرتے حالانکہ صاحبہ کو اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو یہ سن لیتے ہیں لیکن اگر ان کے امام رضا خان صاحب جو اوپر کوئی ہنگلے اٹھاتا ہے تو یہ لوگ جہاں نا وہ مارنے مرنے پڑ جہاں نا وہ اتارو ہو جاتے ہیں وہ اپنی کتاب پتاوے اپریقہ کے مسئلہ نمبر اسی میں بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور سیدنا غوث آزم حضور اقدس و انور سید اعلم صلی اللہ علیہ وآلہم کے وارث کامل و نایب و تاما و آئینہ ذات ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہم مَا اپنی جمی صفات و جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلہ ہیں یہ ہے وہ سے آزم یہ شکریہ جاہیہ صاحب آپ نے جہنبو دکھا بھی دیا اس کو یہ ہے ان کا کہنا اپنے جہنبو ولیوں کے تعلق سے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا عقیدہ یہ ہے یا عقیدہ تو ان کا کچھ اور ہے لیکن عوام میں چونکہ اپنا رسوخ قائم رہے انہوں نے جو ہے نا وہ ختم نبوت کا لبادہ پہنے رکھا کہ میں ہر قسم کی نبوت کو بند سمجھتا ہوں ورنہ جو امام رضا خان صاحب کی جو ان کے امام ہیں ان کی جو تحریرات ہیں ان سے تو بالکل اقدم واضح ہے کہ انہوں نے کوئی قصر چھوڑی ہی نہیں ہے اس بات کو ماننے میں کہ یہ غوثِ آزم کو جو ہے وہ نبی مانتے ہیں کہتے ہیں کہ جمعی صفات و کمالات کو یعنی جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے خاتم النبینآ프 صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت اللہ علیہ وسلم ہے شایہ ہے یہ سب صفات جو ہیں نا وہ غوثِ آزم کے اندر موجود ہیں اور پھر دوسری طرف غوثِ آزم کا یہ قول ہے کہ یہ میرا وجود نہیں بلکہ میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے یعنی وجود کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے تو اب کیا یہ لوگ کہیں گے کہ غوثِ آزم جو ہے وہ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ ساری چیزیں تو آگئی اندر وجود بھی آگیا ہے اور صفات بھی آگئی ہے اب بچا کیا ہے یہ تو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ دونوں جو موجود ہیں لیکن یہ اپنے علماؤں کی باتیں نہیں بھی بتاتے ہیں عوام کو بس جماعتِ احمدہ کو چونکہ ان کو بنان کرنا ہوتا ہے جماعتِ احمدہ کی تحریرات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں حالکہ مطلب بھی کچھ اور ہوتا ہے اچھا اسی طرح ہے کہ ایک اور جو ہے وہ ختمِ نبوت کے مجاہدین ہے جن پر بڑا فخر ہے ان کو وہ ہے پیر مہر علی شاہ گولڈرگی یہ حضرت مسیح حمود علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھے مخالفوں میں تھے ان کے متعلق بھی انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں آپ نے پڑھے بھی ہوں گے یہ تو شیر ہی بننے والے تھے بھرے مجموعے میں وہ تو کسی بندے نے پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا پیر مہر علی شاہ گولڈرگی صاحب کے کندے پر ورنہ بال وغیرہ شیر کی طرح ان کے نکل آئے تھے تو کہتے ہیں وہ ہاتھ رکھ دیا تو یہ ذرا تھوڑا تھنڈے ہو گئے ورنہ اس دن انہوں نے بھرے مجموعے میں شیر بن کی جانا تھا کیونکہ شرط یہ لگائی تھی مرزا صاحب سے نبوت اپنی ثابت کرنے کے لئے شرط یہ لگائی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ شیر بن کر مجھے کھا جائیے اور اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ مجھے کہیے میں جو ہنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میں ولی اللہ ہوں میں شیر بن کر آپ کو کھا جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ بس یہ شیر بن کر حضرت مسیح مہدل صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے والے ہی تھے کہ پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ جا تو یہ مرتبہ ہے ان کا پیر مہر علی شاہ گولڈرمی کے تعلق سے ہمارے غیر احمدی صاحبان کا ان کی جو شاعرانہ ان کا جو کلام ہے پیر مہر علی شاہ گولڈرمی صاحب کا وہ ایک جگہ وہ جمع ہے کتاب عرفان اس کا نام ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ مہر علی ہے خوب نبی اور خوب نبی ہے مہر علی یعنی مہر علی سے محبت کی تم نے تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو گویا تم نے پیر مہر علی شاہ گولڈرمی سے محبت کی یہ کہتے ہیں کہ مہر علی ہے خوب نبی اور خوب نبی ہے مہر علی لہمہ کا لہمہ جسم کا جسم فرق نہیں مابین بیا کہتے ہیں کہ میری چمک دمک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک دمک میں میرے وجود میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی وہ اپنے وجود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیتے ہیں ایسے شخص کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں یہ ولی اللہ ہیں یہ مجاہدین میں شامل ہیں ختم نبوت کے انہوں نے بڑی قربانیاں کی لیکن اگر یہی بات حضرت مسیح مہد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں صلی طور پر نبی ہوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیز سے پیز حاصل کیا ہے تو یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے اوپر کفر کے پتے لگا جائے ہیں تو یہ ہے ان لوگوں کا انسا حالانکہ جس نبی کی طرف یہ اپنی نسبت کرتے ہیں اس کا یہ کہنا ہے کہ حق بات کہو ہوا وہ تمہارے خلاف بھی جائے خدا اللہ عظم صفیح بھائی آپ نے بہت ہی تصیدن یہ جو ہے حق بات جو ہے وہ آپ نے بس لائی اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو غیرمدی بھائی ہیں وہ بد قسمتی کے ساتھ اس کو آپ منافقت کہہ لیں اس کو آپ دوگلی پولیسی کہہ لیں آپ اس کو جو مرضی نام دیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ان لوگوں نے دوہرے میار بنائی ہو گئے ہیں جب وہ اپنے جو اقابرین ہیں ان کی تحریریں پڑھتے ہیں ان کی تحریریں عوام کے سامنے لے کر رہتے ہیں اگر یہ چھپائیں نا تو یہ بھی دو بات ہے ان کی تحریریں تو یہ حضرات چھپا لیتے ہیں لیکن جب پڑھتے ہیں تو پھر وہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور جب وہ اسی سے نتجب کی تحریریں پیارے بھائیو حضرت مسیح موضہ السلام کی جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کے موں سے جھاگنے کلی شروع جاتی ہے عوام کے مجمع میں پھر یہ عجیب و غریب یہ حرکات کرتے ہیں عجیب و غریب دعوی پروپے گنگا حضرات لگاتے ہیں کیا یہ منافقت نہیں کیا یہ دوگلی پولیسی نہیں کیا اسلام ہمیں اور ان جو ہیں ہم میں سے کسی کو کسی بات کی یادہ دیتا ہے ہر گزے پہرے بھائیو وقت جو ہے وہ دیر گنتے سے زیادہ ہو چکا ہے مبارک بھائی اور جریب بھائی اگر آپ نے کوئی بات جلدی سے ایک ایک میرے میں کہنی ہے تو کہہ لیں اس کے بعد خاصار اس پروگرم کو فتم کرنا چاہتا ہے جی ڈاٹ صاحب میں صرف چھوٹی سی بات ارض کرنا چاہتا ہوں جو آپ سب نے یہاں واقعات بیان کی ہیں دوسرے ان کے کابرین کے تو ان کے حوالے سے یہ میں صرف ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضر مسیح مہد علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیان علیہ السلام نبوت سے پہلے ان کی آنکھ کا تارہ تھے کیا تھے ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ کا تارہ تھے اور ان کے بزرگ کہتے ہیں جن کو یہ بہت بڑا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وضو قرآنہ جو ہے وہ باعث سے سواب سمجھتے تھے تو بلکل اسی طرح جو اپنے کابرین کو مانتے ہیں بلکل اسی طرح وہی رتبہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیان علیہ کو یہ دیا کرتے تھے اس حقیقت کو یہ جھٹلا نہیں سکتے فرق کہاں پیدا ہوا فرق وہاں پیدا ہوا کہ جس جگہ پہ تمام انبیاء کی جو جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو وہ لوگ جن کی سارے جن کے سارے مفادات اپنی برطریاں اپنے آلم ہونے کا جو انہوں نے ایک رتبہ بنایا ہوا تھا وہ اس کے متحد جاتا ہوا نظر آیا تو پھر انہوں نے وہاں پہ آکے ایسا یوٹرن لیا کہ وہی اناد پرستی اور وہی نفرت جو ان کی آنکھوں کے اندر چلی گئی جو ایک منکر کے اندر پائی جاتی ہے وہ منکرانہ صفات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوگی وہاں سے یہ فرق شروع ہوا اور وہی ہوا جو تمام انبیاء کے ساتھ ہوا اور یہی وہ سچائی کی دلیل ہے کہ آج سارے کے سارے یہ بہتر فرقے جتنے گنے جاتے ہیں مسلمانوں کے اور دوسرے لوگ جو ایسائی بھی ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر اس واحد جماعت کے خلاف لڑ رہے ہیں اور یہی انبیاء کی تاریخ سے شاب ثابت ہے کہ وہ سچائی کے خلاف سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں آخر پہ میں صرف آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ نے ایک منٹ دیا صرف ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہوں گا مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الزام لگاتے ہیں کہ مرزا صاحب جو نعوذ باللہ من ذالکن سے اپنے آپ کو بڑھ کر جانتے ہیں تو اگر آپ کی اجازت تو تو ہلکا سترینمان کے ساتھ میں وہ فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا وہ جس نے حق دیکھایا وہ مالکہ یہی ہے جزاک اللہ حسنہ جزا جزاک اللہ مہارک بھائی اور جریڑا بھائی اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو ایک منٹ میں کہہ لیں پھر ہم پروگرام بند کرتے ہیں یا پھر شاہد آپ کی جی فرمائیں میں صرف ایک بات عرض کرنا جاتا ہوں کہ یہ گساخر رسول کو یہ فتوہ لگاتے ہیں یہ صرف ہم تک محدود ہی نہیں ہے بلکہ یہ گساخر رسول کا فتوہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے متعلق لگاتے ہیں مثلا بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی گساخر رسول ہیں دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ بریلوی گساخر رسول ہیں اور پھر دیوبندی اور بریلوی دونوں ملکے یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی گساخر رسول ہیں پھر وہ تحریدات بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کی اپنے عقابلین یہ بات ہیں تحریر کر رہے ہیں تو پھر گساخر رسول اصل میں ہے کون اب یا تو پھر یہ ہماری تحریدات سے کوئی ایسی تحریر پیش کر دیں جس میں یہ لکھا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں یا امنی طور پر کوئی ایسے یہ ثبوت پیش کر دیں کہ ہم مرزا صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مانتے ہیں پھر تو ان کا اعتراض valid ہے اور پھر آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ان ساتھی تحریزات کے باوجود پھر نون امتی جو ہیں وہ ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم گستاک رسولہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ورتبہ بیان نہیں کرتے بھی اپنے عزی حضرت کے تحریر نہیں پڑی اس نے کبھی بھی اپنے عقیدے کا پرشار نہیں کیا اس نے اب بچانے کے لیے اپنے عقیدوں کو بچانے کے لیے جماعت حمدی پر اعتراض کی ہے اب اس پورے چینل کا جو مدار ہے وہ جماعت حمدی پر اعتراض ہے اگر وہ جماعت حمدی پر اعتراض چھوڑ کے اپنے عقابرین کی تہریات پڑھ کے سنائیں کے دیکھیں ہمارے عقابرین یہ کہتے ہیں تو اس کا چاند کچھ ہی دنوں میں باند ہو جائے گا پاکستان باند کرا جائے گی کہ یہ اس طرح گندے غریز حقائدین لوگوں کی ہیں تو ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ان کا جماعتی حمدے پر اعتراض کرنا جی دی جزاک اللہ تعالیٰ حاصلہ جزا جی دی میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ پیغام جو ہمارے غیر احمدی صاحبان ہیں جی دی تو ہمارے مخالفین ہیں جیسے کہ مقشر حسین صاحب کا ذکر کیا ہے انہوں نے یہ جیدہ صاحب اور جو دیگر بھی جانب خود کو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کی مجاہدین ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اکثر کر دیکھا گیا ہے کہ جب حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے اوپر کوئی الزام لگایا جاتا ہے یا یہ لوگ لگاتے ہیں تو اس کے جواب میں جب ہم ان کے علماؤں کی ان کے اماموں کی ان کے ولیوں کی ان کے مجددین کی کوئی تحریر پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم ازتو آپ اسی بات کے اوپر ان کے اوپر بھی وہی فتوہ لگائیں جس بات کو لے کر آپ نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے اوپر جو فتوہ لگایا جو فتوہ آپ اس بات کو لے کر حضرت مسیح مہد علیہ السلام پر لگاتے ہیں وہی فتوہ آپ اپنے اکابرین پر بھی لگائیں کیونکہ باتیں دونوں کی ایک ہی ہیں لیکن یہ کیا منافقت ہے کہ آپ نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام پر فتوہ لگایا اور اپنے علماؤں کو چھوڑ دی یا فتوہ نہیں بھی لگاتے کمزکم اتنا ہی کر دیجئے کہ جس مقام و مرتبہ پر آپ نے ان کو بیٹھایا ہوا ہے اس سے نیچے گرا دیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کیا آپ نے امت کے اندر کسی ولی کو چھوڑا ہے کسی مجدد کو چھوڑا ہے کسی امام کو چھوڑا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس امت میں پھر نہ تو کوئی ولی نظر آئے گا نہ کوئی مجدد نظر آئے گا نہ کوئی امام نظر آئے گا نہ کوئی مفسر نظر آئے گا نہ کوئی شہر نظر آئے گا کیونکہ جس طرح کی باتوں کو لے کر حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں یا ان کو غلط ثابت کیا جاتا ہے اسی طرح کی باتیں ولیوں نے مجددین نے ان کے اماموں نے مفسرین نے شارحین نے سب نے کرتے ہیں تو پھر کیا بچے گا اس امت کے اندر تو بس یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے تاکہ یہ لوگ غورو فکر کریں مجددین جزاکم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ السلام جی پیرے بھائیوں جیسا کہ آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہم نے مہد اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مرزا علام عمد قادیانی علیہ السلام کا جو عشق ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سیتسنا میں آپ کے سامنے کچھ شہری کلام پیش کیا کچھ نصری کلام پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بعض جو انزامات جھوٹے طور پر جماعتہ انگیہ مسلمہ کے اوپر یا حضرت مصیم علیہ السلام کے مقام سے متعلق جو پروپیکنڈا کے طور پر لگائے جاتے ہیں علماء حضرات موردی حضرات کھلاتے ہیں ہم نے ان کا انتہائی کتار کے ساتھ جواب دیا ہماری کوشش تھی ہماری خواہش کی تھی کہ کوئی ریمدی دوست ہمارے ساتھ کون پول پر آتے لیکن کوئی دوست نہیں آئے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب پروپیکنڈا کی بات آتی ہے تو یہ دوست احباب یہ علماء حضرات جو ہیں انہوں نے توفان بستنیتی جو ہیں وہ پروان کیا ہوتا ہے لیکن اب ہم محضر اللہ تعالیٰ کی پدل کے ساتھ ایک چینل پروائیڈ کر رہے ہیں جہاں پر یہ آ کر ہمارے سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ فیضہ ہے ہم نے سنا ہے آپ نے آپ کا یہ فیضہ کیوں ہے لیکن آپ دیکھ لیں آج کوئی دوست کی جو ہے وہ تشکیل نہیں لائے ہمیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی جو غیرمدی جو ہمارے بھائی ہیں چلیں علماء تشکیل نہیں لے کے آتے لیکن عام جو پبلک ہے جن کو علماء حضرات میں موبی حضرات میں بے وکو پنائے ہوگا ہے جھوٹے پروپیکنڈے کر کر کے ہماری ان کو یہ دعوت ہے کھلی دعوت ہے کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ہر ہفتہ پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے ہوا کرے گا اور اس طرح ہم کوئی نہ کوئی نیا ٹپٹ لے کر آیا کریں گے آپ سب کو دعوت ہے کہ ضرور شرکت کریں اور ہم آخر پہ ہمارے جو ایم ٹی دوست ہیں ان کو بھی یہ ترخواست کرنا جاتے ہیں کہ یہ جو نیا سلسلہ ہے اس سے زیادہ سے زیادہ اس کو مفید بنانے کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اہمدینوں تک ایم ڈی بھائیوں تک یہ پیغام پہچھائیں کہ یہ پروگرام ہے اس کو لائف سنیں ان کو یہ جو لنک ہے ہمارے پروگرام کا وہ شیئر کریں ہر ہفتہ تاکہ زیادہ سے زیادہ جو علم ہے جو حقیقت ہے جو سچ ہے وہ عوام تک جو ہے وہ پہنچ سکے اور پھیل سکے پروگرام کو ہم حضرت مسیح موضیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شیر پر ختم کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اہم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے وہ دل پر یگانا علموں کا ہے خزانہ باقی ہے سب خسانہ سچ بے خطا یہی ہے اس کے ساتھ ہی پہلے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت ہمارے ساتھ جو بھی دوست کال پر آئے ان کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ و جے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ